اسلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو نفس کو سخت کرنے کے حوالے سے ہے بعض لوگوں کا نفس غلط کاموں کی وجہ سے دھیلا ہو جاتا ہے نفس کی سختی جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی آج کا یہ نسخہ نفس کی سختی کو بڑھانے کے لیے بڑا مفید ہے آہ اس نسخے سے آپ کی ہر طرح کی مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی اب دوبارہ جوان ہو جائیں گے ناظرین اس نسخے کے اندر آپ نے صرف دو اجزاء کا استعمال کرنا ہے اور صرف ان دو اجزاء کے استعمال سے آپ کی مردانہ طاقت میں انتہائی قسم کا اضافہ ہو جائے گا آپ کے نفس کے اندر سختی بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی کیونکہ نفس کے اندر خون کی باریک شریانیں ہوتی ہیں جب انسانوں کو خون پورا نہیں پہنچتا تو وہ نفس لاغرپن کا شکار ہو جاتا ہے نفس کے اندر کوئی بھی ہڈی نہیں ہوتی صرف ان شرعانوں کے اندر خون کی تیز بہاؤ کی وجہ سے نفس سخت ہوتا ہے تو آج کا یہ نسخہ نفس کی شریانوں میں خون کے بہاؤ کو تیز کر کے نفس کو سخت کر دے گا مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جب وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو نفس کی سختی ختم ہو جاتی ہے اس لیے میں یہ نسخہ لے کر آیا ہوں تاکہ میرے تمام ایسے بھائی جو نفس کے بھیلے پن کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کی ازواج زندگی صرف اس وجہ سے متاثر ہو رہی ہے تو وہ اسی نسخے کو استعمال کر لے مگر ایک بات میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ آج کا یہ نسخہ گرم ہے یعنی یہ گرم مزاج کا نسخہ ہے تو جن لوگوں کا مزاج گرم ہے وہ اس نسخے کو دھیان سے استعمال کریں زیادہ عرصے تک استعمال مت کریں جن لوگوں کا مزاج سرد ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے نسخے کے اندر صرف دو اجزاء کا استعمال کیا گیا ہے تو نسخہ شروع کرنے سے پہلے امید کرتا ہوں کہ اب میرے چینل کو سب سکراب کر لیں گے تو نسخے کے اجزاء اب نوٹ فرما لیں اس کو قمرقس کہتے ہیں قمرقس مزاج کے لحاظ سے گرم اور خوشک ہوتی ہے مردانہ شہوت کو بڑھانے کے لیے قمرقس کو بہت مفید مانا جاتا ہے اس کے علاوہ قمرقس کے استعمال سے منیگاڑی ہوتی ہے یہ منصف بھی ہوتی ہے منصف کا مطلب ہے کہ اب کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے قمر میں درد ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے ایک قمرقس سے قمر کے درد کو راحت ملتی ہے اس لیے اس کو قمرقس کہا جاتا ہے ویسے اس کا دوسرا نام چینی گوند ہے اس کے بعد اسفند لیلے آہ اسفند مزاج کے لحاظ سے گرم اور خوشک ہوتی ہے اسفند ایک پودے کے تخم ہے آہ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسفند کے استعمال سے عزو میں سختی پیدا ہوتی ہے اسفند اتنی مہنگی نہیں ہوتی اور ہر پنساری سے آسانی سے مل جاتی ہے اس نسخے کو بنانے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب دو طولہ قمرقس لے لیں اور چار طولہ اسفند لے لیں اپنے ان دونوں کو گرنیدر میں ڈال کر باریک کر لینا ہے اور اپنے روزانہ صبح ناشتے کے بعد چار ماشے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے چار ماشے چائے کے چمچ کا آدھے سے کم ہوتا ہے یعنی اپنے آدھی چمچ سے کم اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کو دن میں ایک بار ہی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے شفا ملے گی نفس کے تناؤں میں بھرپور اضافہ ہوگا نفس کا ڈھیلاپن ختم ہو کر نفس میں پورا تناؤں آ جائے گا اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیکھیں